السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ اور دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی ٹھیک تھا گو جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو آج کی ویڈیو کا ہم لوگ آغاز کریں گی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا ایکسپیرنس کے میں کس طرح یہاں پہ ریزیڈنٹس کارڈ ملا فائف یئر کا اور اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو کن کانٹس چیزیں کرنے چاہیے اور کانٹس تھی غلطی سے آوائیڈ کرنا چاہ رہے تاکہ آپ لوگ بھی یہاں پہ کوئی ایسی کوئی ایسی گلتی نہ کرتے ہیں جو مجھ سے ہوئی ہے میں چاہتی ہوں کوئی اور بندہ وہ گلتیاں نہ کرے وہ یہاں پہ آکے اپنی لائف کو اچھے سیٹ کرسکے جب یہاں پہ آپ پہلے سے آتے ہیں تو آپ جو امبیسی آپ کو پاکستان جب جس بھی کنٹری سے آپ آ رہے ہیں تو وہاں وہ آپ کو تھری سوری ہاں تھری منت کا وہ آپ کو ویزا سٹیکر لگا کے دیتے ہیں تین منت کے اندر وہ آپ کو یہاں پہ انٹری کرنی ہوتی ہے جس بھی آپ کنٹری کے لئے پلائے کر رہے ہو تو میں نیدر لینڈ آئی تھی تو مجھے نیدر لینڈ کا پتہ ہے تو میں آپ کے ساتھ اس کا ایکسپیرنس شیئر کر سکتی ہوں تو آپ جب یہاں پہ آپ سٹیکر لے رہتے ہیں تو آپ کو اس تری منت کے اندر اندری اپنے اس کنٹری کی طرف موف کر جانا ہوتا ہے ادربائز وہ آپ کا ایکسپیاری ہو جائے گا پھر آپ کو نیکس ٹائم پھر دوبارہ سے وہ ہی ٹائم لینا ہوگا بیسی جانا ہوگا اور وہاں سے پھر سے ویزا سٹیکر ل گونا ہوگا پھر ایک لمحے ایک بہت لمحے عرصے سے گزرنا پڑے گا تو اسے بہتر ہے کہ آپ کو جیسے آپ کو سٹیکر مل جاتا ہے ویزا سٹیکر مل جاتا ہے تو آپ انہیں تین منت کے اندر اندری کوشش کریں کہ آپ اپنے اس کنٹری کی طرف موف کر جائیں ورنہ اگر کوئی ریزن ہے بھل آپ کے پاس کوئی ہے ایسی ریزن تو پھر آپ بیسی سے کنڈکٹ کر سکتے ہیں تو بتا سکتے ہیں شاید وہ کوئیشو نہ ہو لیکن آپ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو جیسے آپ کو وی جو جیسے میں نیدر لینڈ میں آئی تھی تو پہلے پہلے تو مجھے یہاں پہ کوئی زیادہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ یہاں کا ویدر آرت رہا ہے بلکل بھی عجیب قسم کا کبھی اچھا کبھی بہت گرم کبھی بہت ہی زیادہ سرد ہو جاتا ہے تو ویدر بہت ہی عجیب ہے خیر ویدر کی بات چھوڑتے ہیں میں جب یہاں پہ یہاں پہ آئی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا مجھے اب نیکس ٹیپ کیا لینا ہوگا تو پھر وہ تو اچھا ہوا ہے بھلا ہوا یہاں پہ گورنمنٹ کا جو نے مجھے لیٹر بھیجا تھا اور اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ مجھے اپنے فائف یئر جو ویزا کارڈ ہوتا ہے اس کے لئے مجھے اپلائے کرنا ہوگا تو مجھے پہلے لے یہ لگا تھا مجھے اب اس کی فیس دوبارہ سے پی کرنی ہوگی جو کہ دو سو یور ہوتی ہے اور تو مجھے میں نے سوچ رہی تھی مجھے اب دوبارہ سے ہی وہ فیس پی کرنی ہے حالانکہ وہ فیس ہم اس وقت پی کر دیتے ہیں جس ٹیم ہم اپنے اپل کر دیتے ہیں اس وقت دوبارہ کوئی ویزا فیس ہمیں نہیں دینی ہوتی ریزنٹس کارڈ کے لئے کوئی ویزا فیس نہیں ہوتی وہ بالکل فری میں آپ کو دیا جاتا ہے تو ویزا کارڈ جو ہوتا ہے جو سوری جو ریزنٹس کارڈ ہوتا ہے جو اس میں فائف یئر لکھا ہوتا ہے آپ یہاں پہ فائف یئر لے سکتے ہو وہاں پہ کام بھی کر سکتے ہو آپ لیگل ہو اور آپ یہاں سے پچیس دوسرے کنٹری کی طرف موف کر سکتے ہو اور جس میں سے بیلجیم فرانس پریس اور پولین ہے اٹلی ہے سیزر لینڈ ہے یہ کافی سارے ملک ہیں جس کے طرف آپ بغیر ویزا کی آپ موف کر سکتے ہو وہاں جا کے رہ سکتے ہو لیکن یہ تھا کہ مجھے مجھے لگا تھا جب میں نے یہ اپلائی کیا تھا تو مجھے لگا مجھے اس کی فیس دوبارہ سے پی کرنی ہوگی لیکن جب ہم وہاں پہ پہ پہنچے تو ان لوگوں نے ہمارا پورا جو سوری کیا کہتے ہیں ہاں پاسپورٹ پاسپورٹ لے جانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر پاسپورٹ نہیں لے جاتے تھے یا آپ اور آپ کے پارٹنر دونوں کا پاسپورٹ ہونا چاہیے وہ دونوں کو چیک کرتے ہیں اگر مجھے لگاتا شاید وہ صرف ہمارا ایک کا چیک کریں گے تو اس لئے ہم لوگ ایک کا لے کے گئے تھے دیکھنے دوبارہ پھر ہمیں واپس ان نے بھیجا پھر ہم نے پاسپورٹ لیا اور پھر دوبارہ سے ہمیں واپس وہاں پہ گیا اور انہوں نے پوری انویسٹیگیشن کی یہ تقریباً ایک گھنٹے کا پروسس ہوتا ہے ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اس کام میں تو اس کے بعد یہ پھر وہ آپ کو اپنا ری ہے اور اس کارڈ کے اوپر بلکل لکھا ہوتا ہے یہ مطلب کس دیٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور کس دیٹ پہ اس کا ختم ہوگا اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی یہاں پر لیگل ہو آپ کا ویزا ٹائپ کانٹس آ Ganz här ہے اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر کام کر سکتے ہو یا نہیں لیکن میرے کارڈ کے اوپر بلکل لکھا ہوا ہے آپ کام بھی کر سکتے ہو اگر اس کے لئے آپ کو اینگویج رہا جاتی ہے تو آپ کے لئے کوئیئیو نہیں ہے آپ کوئی بھی کام یہاں پر سٹارٹ کر سک تو اگر آپ ایڈیوکیٹڈ ہو تو پھر آپ کے لئے بلکل بیشو نہیں ہے تو پھر تو آپ بہت ہی اچھی جہاں پہ جوب حاصل کر سکتے ہو یہ آپ کی اوپر ڈبینڈ کرتا ہے تو مجھے وہ کارڈ مل گیا تھا اس کے بعد پھر دوبارہ سے مجھے خومنتے کی طرف سے خومنتا کہتے ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کو تو ڈیش میں اس کو خومنتا بولا جاتا ہے تو مجھے ان کی طرف سے ایک لیٹر ملا تھا کہ آپ یہ ہمارے ساتھ ایک میٹنگ ہوں گی جس میں ہم آپ کے نیکس پروسٹ کو سٹارٹ کریں گے تو نیکس پروسٹ کی جو بھی میں نئے انفارمیشن ہوں گی وہ نیکس ٹویٹر میں شیئر کروں گی کیونے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے پھر وہ اچھا نہیں ہوتا تو اس لئے آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے ریزیڈنٹس کارز کی انفارمیشن تھی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو ملیں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں خیال اللہ حافظ